ہلو گئیس ویڈیو میں بلکم تو بائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اجار سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو کہ رنٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے گھر کا یا اگر آپ سعودی اریبیا میں رہتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اجار کی ریجسٹریشن جو کہ ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کانٹریک جب آپ کسی ریل اسٹیٹ بروکر سے اپنا اپارٹمنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کس طرح اجار کے ثروز کانٹریک کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے رنٹ کس طرح پے ہو سکتا ہے اجار کے پورٹل کے ثروز کے علاوہ کانٹریک کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ کتنی ہیں آپ کی اپارٹمنٹ کی سال میں دو دفعہ ہیں یا چار دفعہ ہیں یہ اس میں بتایا جائے گا اور ٹیننٹ کا نام کی کس کے نام سے وہ ریجسٹریشن ہوئی ہے اس اپارٹمنٹ کی اور کانٹریک کی ٹائم لائن کے ایک سال کا ہے یا کوارٹر لیے یا چھ مہینے کا سائن ہوا ہے جس کو کیڈیوریشن آف کانٹریک بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اونر کا نام کے کس کے نام سے آپ کا اپارٹمنٹ ہے یا اوورال بیلڈنگ ہے وہ بھی کانٹریک میں ویزبل ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو کمپینین ایڈ کرنا ہے اپنے وائف بیٹے یا فیملی میمبر کو تو اس میں اس کے ثروی جار کے ثروی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سعودی عربیا میں اب ایجار کانٹریکٹ کو لازمی کر دیا ہے اور منڈیٹری کر دیا ہے اگر آپ نے اکامہ رینیو کرنا ہے تو کئی لوگوں کو اس میں بھی پرابلم آتی ہے تو میں اس میں ویڈیو میں آپ کو سب بتاتا ہوں تھوڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے اس میں کوشش کروں گا ہر کنسرن آپ کا کور کروں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی کوشش چاہنے یا کوئی ایڈیشن انفارمیشن ہے تو آپ فیل فری کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ٹیننٹ کی ریجیسٹریشن کی طرف چلتے ہیں تو اس میں لینڈ لارڈ یا آپ کی جو بھی ایجنسی ہے جو آپ جس سے آپ مکان رینٹ کر رہے ہیں اس وہ آپ سے آپ کا ایمیل ایڈرس مانگے گا اور میک شیور یہ وہی ایمیل ایڈرس ہو جو آپ نے اپنے اپشر کے پورٹل میں دیا ہوا ہے پھر وہ ایک سیٹن فیس بے کرے گا فیس میں آگے چل کے بتاتا ہوں اور پھر ایک کانٹریکٹ کریٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک ایس ایمیس آئے گا جو کہ آپ نے اپنے بیلڈنگ کے اونر یا پراپٹی جس سے آپ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو بتانا ہوگا سیون ریس کا آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نہیں دیں گے کوڈ تو وہ آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گئی ہماری ریجسٹریشن کس طرح ہوتی اب آگے چلتے ہیں ایجار کی ویب سائٹ میں لاغن کرنے کا طریقہ یہ گوگل پہ آپ ایجار لکھیں اور پھر آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کو چھنے نظر آئے گی ایجار ڈاٹ ایسے اس پہ کلک کر لیں اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے الیکٹرونک سروس کی بھی لنک لکھ دیتا ہوں ڈائریک آپ اس سے الیکٹرونک پورٹل پہ جا سکتے ہیں جس میں کہ آپ اپنا اسیو جوال آرابک میں آیا ہے جب میں نے سائٹ ڈالیا تو اس کو انگلیش میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اب ہو گئی انگلیش میں اب پھر میں اس میں کلک کروں گا لاغن انٹو یور اکاؤنٹ اور یہ نیچے آپ دیکھیں ہیں لاغن انٹو اکاؤنٹ کے نیچے آپ کی ساری یوزر نیم اور پاسفرٹ کی ڈیٹیل ڈالی بھی ہے اس میں آپ کا جو مزید کی بات ہے اس میں آپ کا وئی یوزر نیم اور پاسفرٹ ڈالتا ہے جو کہ آپ کا اپشر میں ہوتا ہے تو اب ادھر آپ نے اپنا اکامہ نمبر یا یوزر نیم اگر آپ نے اپشر میں کوئی ریجسٹر کیا ہوئے تو وہ ڈال لیں اور پھر اس کے بعد پاسفرٹ ڈال لیں ابھی میں یہاں پر ڈالنے لگا ہوں اپنا یوزر نیم اور پاسفرٹ یہ سیم پاسفرٹ پہ اور سیم اکامہ نمبر پہ چلے گا جو آپ نے اپشر میں ڈالا ہوگا تو اس میں کوئی آپ کو سیپریٹ اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس میں اپنی یہ ڈیٹیل ڈالیں گے اس کے بعد لاغ ان کا بٹن پریس کر دیجئے یہ اسی نمبر پہ آپ کے ایک او ٹی پی آئے گا جو آپ کا اپشر سے لنک ہوتا ہے نمبر اور پھر اب یہاں پہ آپ نے وہ نمبر ڈالنا ہے اور تقریباً چار پانچ منٹ کے بھی یہ میرے پاس کورڈ آگیا ہے تو اب میں یہ ڈالوں گا اور اس طرح کا کچھ اربی میں آپ کے پاس ٹیکسٹ آئے گا بیسک سر ڈیش بورٹ ہے جس میں کے ڈیش بورٹ جس میں کے ساری آپ کی بیسک انفرمیشن آ رہی ہے کہ اب اس میں دیکھیں آپ انوائس نمبر مینشن ہیں اور یہ کتنی ٹوٹل ڈیو انوائس ہیں مطلب سال میں انوالی ہے تو یہ دو سال کا ہے اور اس میں ریجننشل آئی ڈی اس کی جو آپ کا بروکر یا ایجنسی سے جس سے بھی آپ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں انوائس نمبر ہے اور ڈیو ڈیو انوائس کتنی ہیں یہ میرے کیس میں میں آلیڈی ایکسپٹ کر چکا ہوں اور میں اسی اس پہ رہ رہا ہوں تو اس لئے میرے میں یہ شو کر رہا ہے اس طرح انوائس نمبر اور یہ پچھلا والا بھی ہے اس میں آپ کے سارے شو ہو جاتے ہیں چتی بھی آپ نے اپنے نام سے رینٹ آؤٹ کیوں گے کبھی بھی اپارٹمنٹ تو اس ڈیش بورٹ میں سارے شو ہوں گے اور میں بھی آپ کو آگے اور دکھاتا ہوں کہ اس میں لیٹ سے آپ نے اگر یہی کے طرح اسی کے طرح پیمنٹ کرنی ہے اس کے طرح اس میں دو آپشن ہوتے ہیں بیسیکلی ایک صداد کے طرح پیمنٹ ہو سکتی ہے اور مادہ کارڈ کے طرح جس کو کے ڈیبیٹ کارڈ کہتے ہیں یہ آن لائن پیمنٹ ہو سکتی ہے کافی کنویننس ہو جاتا ہے اس سے لوگوں کو فیزیکلی ملنے کی ضرورت نہیں ہے سب آن لائن ہو سکتا ہے سسٹم میں اور آپ کے پاس پروپری پروف اور ریکارڈ بھی ہوتا ہے کانٹریکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیشپورٹ کے برابر میں جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں ڈیشپورٹ کے برابر میں کانٹریکٹ پہ کلک کریں اس کے بعد یہ کچھ ایسا آپ سے پوچھے گا جب آپ ہی آل کانٹریکٹ پہ کریں گے تو اس میں آپ کے سارے کانٹریکٹ وہ شو کر دے گا اس میں دو قسم کے کانٹریکٹ ہوں گے لیچ سے آپ جب سے آپ نے اپنے نام پہ اکومیڈیشن اپنے نام پہ اون کروائی بھی ہے تو اس وقت کے سارے کانٹریکٹ جو کہ ایکٹیف ہوں گے اور نون ایکٹیف ہوں گے وہ شو ہوں گے اب یہ میرے کیس میں دیکھیں آپ یہ دو کانٹریکٹ ٹوٹل ہیں اور ایک ایکٹیف ہے جو کہ ویلڈ ہے جس کے سامنے آپ کی رین کا سائن دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح یہ نیچے آپ اوپر اور ڈیشپورٹ دیکھ سکتے ہیں کانٹریکٹ فائننشل ریکویسٹ اب اس میں میں آپ کو فردر ڈیٹیل دکھاتا ہوں کہ اس میں اور کون کون سی ڈیٹیلز ویزیبل ہوتی ہیں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو نیچے دکھائے گا کہ سٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے اور انڈ ڈیٹ کیا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا رینٹ کب ڈیو ہے اور کب سے کب تک آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہے اس کے علاوہ ٹیننٹ کا نام بھی کلیرلی ویزیبل ہوتا ہے اور اسٹیٹس دکھا رہے ہیں کہ ایکٹیف ہے مطلب یہ اب شر سے لنک ہوا ہے اور اس کے ڈیوز آلیڈی پیئیڈ ہیں سب کچھ کے لیے آ رہے ہیں اس کے اس میں اس کے علاوہ یہ پرانا کونٹریکٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوں اس میں دیکھیں اس میں بھی میرا نام موجود ہے اور اسٹیٹس بھی دکھا رہا ہے کہ یہ آلیڈی ایکسپائیڈ ہے کیونکہ یہ پچھلا ہے اور یہ وائیڈ ہو چکا ہے تو اس طرح آپ کے جتنے بھی کونٹریکٹ ہوں گے ٹیننٹ کے وہ سارے اس پر ویجبل ہوتے ہیں جب یہ آپ ایکٹیف کے سائٹ میں کلک کریں گے تو آپ دیکھیں اس میں دو آپشن آتے ہیں ایک ویو کونٹریکٹ ویو کونٹریکٹ کر کے آپ ویو کونٹریکٹ کر لیں اور ترمینیٹ کونٹریکٹ کا بھی آپشن ہے کہ مطلب اگر آپ دیورنگ یور لیونگ ٹائم اگر آپ ترمینیٹ کرنا چاہے تو اس پر بھی آپ کلک کر کے اس کے آپشنز ڈسکور کر سکتے ہیں للبتہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں دونوں کونٹریکٹ کے سٹارٹ ویڈیٹ ویڈیٹ ویڈیبل ہیں اور میرا نام کیلیلی وینشن ہے کہ میرے نام سے یہ اپارٹمنٹ ریجسٹرڈ ہے اور اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کو میں آگے اور دکھاتا ہوں اور یہ ایجار کے طرح میں چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ اپشر کے طرح تو اس کے بعد جب آپ کونٹریکٹ میں جب آپ نے کونٹریکٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا اپنی انفرمیشن کے لئے چیک کرتا ہے کیونکہ کئی چیزیں جیسے آپ کار کی انشورنس کراتے ہیں تو آپ کا ایڈریس وغیرہ مارکتے ہیں تو یہ ایک ایفیشل ڈاکیومنٹ بھی ہے ایس پیل کے ثورت تو آپ اس پہ ویو کونٹریکٹ کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیٹ می کلیک آن پیوٹ کونٹریکٹ تو پھر میں اسے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں جیسا کہ رائٹ سائیڈ میں آپ کو شعور ہے سب لیٹنگ علاو نہیں ہے کہ مطلب آپ نے اپنے نام لے لیا اور کسی اور کو رینٹ آؤٹ کر دیا اس طرح نہیں ہو سکتا اس میں نو کلیر لی لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن پیریڈ لکھا ہوا ہے کہ کتنے سال کے لئے ایک یئر کی ہے ون یئر کی ہے اس کے علاوہ ٹوٹل بروکر جو آفس کی فیس جو ہے ون ٹونٹی فائف ہے یہ ذرا میرے لئے مزیدار بات ہے کیونکہ جتے بھی یہاں پہ بروکر ہیں وہ ٹو ففٹی چارج کرتے ہیں جنرلی وہ کہتے ہیں کہ ٹو ففٹی فیس ہے جبکہ یہاں پہ ایجار کے پلیٹ فارم میں ون ٹونٹی فائف شو ہو رہی ہے خیر میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کروں اس کے علاوہ جو آپ کا لیسر جس کو کہا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلڈنگ کا ہونر یا جس ایجنسی کے ثروع آپ ایجار کے آفس جس مکتب کے ثروع لے رہے ہیں اس کی نیشنل آئی ڈی نمبر بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہ ریجسٹر شنل ریجسٹر ہوتا ہے تو اس کا نام آپ آفس کا اور مطلب جس کے نام سے یہ ہے بلڈنگ ریجسٹر اس کا نیشنل آئی ڈی بھی یہاں پہ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اور اس کے ٹیننٹ مطلب آپ جو مکان رینٹ کر رہے ہیں یا جن کے درمیان کانٹریکٹ ہو رہا ہے ان دونوں کا نام کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے تو یہ انفرمیشن آپ یہاں سے گہدر کر سکتے ہیں اب ذرا میں کانٹریکٹ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کے ہوم پیج پہ میں اس ریش پورٹ پہ کانٹریکٹ کانٹریکٹ کا ٹیپ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہ ٹوٹل میرے دیکھیں آل کانٹریکٹ ون اسٹو فائف ٹوٹل پانچ ہوئے ہیں اور سکس سکس منت کا ایچ تھا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں سے ایزلی ایویلی ہوگی اب میں ذرا اس سے سیف کر لوں اور یہ پی ڈی ایف کر کے اس طرح فائل سیف ہوتی ہے اور یہ آگیا ہمارا کانٹریکٹ اس میں یہ دیکھیں سجل کا اقت نمبر مطلب کانٹریکٹ نمبر ہے اور اس میں باقی ڈیٹیل لکھا ہے جدید جو میں اس نہیں ہوں اس کے علاوہ بیسک انفرمیشن ہے کہ کس ڈیٹ سے کب تک ڈیو ڈیٹ ہے رینڈ کی اور کتنے عربی ڈیٹ بھی ہے اور انگلیش ڈیٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ رینڈ بھی ویزیبل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کمپینین کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ پورٹل میں جا کے ایڈ کمپینین کر سکتے ہیں اچھا کمپینین صرف وہی ہو سکتا ہے جو آپ سے بلڈ میں ریلیٹیڈ اولیچ سے آپ کے بھائی بہن جو آپ کے سپانسرشپ میں ہوئی یا ہر ڈی ویزی پہ جیسے کوئی آپ کے پیرنٹس وغیرہ آئے ہیں تو اس صورت میں یہاں بیٹھ کر سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شو کرنے کے لئے اور اس پہ آپ کلک کریں ایڈ کمپینین میں اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو جو سے ریلیشنشپ اس میں ایکسپٹیبل ہے ان کی ذرا سی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ چیزیں آگئے ہیں جو کہ ٹیننٹ کے ساتھ رہ سکتے ہیں ان جنرل سا مطلب بڑا ایزی سا یہ پلیٹ فارم انہوں نے بنا دیا تاکہ سب کی ہلپفل ہو کافی ہلپفل ہے اور ڈاکیمنٹ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اس میں یہ چیزیں جو آپ کی ریلیشنشپ ہے اس کے کمپینین کے ساتھ لیٹسے ہزبن وائف ہیں سن ہے ڈاٹر ہے مدر ہے یا جو بھی برودر سسٹر اور اس پہ کلک کر کے اس کے بعد اس کی نیشنل آئی ڈی اگر وہ پریمیم ریزیڈنسی میں ریزیڈنٹ آئی ڈی اکامہ اولڈا ہے یا پاسپورٹ نمبر یا پاسپورٹ نمبر پھر اس کی ایڈنٹیفکیشن کوئی نمبر جیسے لیٹس ہے اگر پاسپورٹ ہے تو اس کے بعد پاسپورٹ نمبر چاہیے ڈالنا ہوگا ہے اور ایڈنٹیفکیشن نمبر جو ان کے ویزے کا ملا ہوگا اور یہ آپ کنٹینیو کر دیں اور اس طرح یہ ایڈ ہو جاتے ہیں آپ کی کمپینین باقی رہی بات کانٹریکٹ کے حوالے سے جب آپ کے نام سے وہ سائن ہوگا تو صرف اس میں آپ کا نام آئے گا لیکن اس میں جو بیسک چیزیں آپ نے مس نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ کتنی انسٹالمنٹ میں رینڈ پے ہو رہا ہے اور کوئی سب لینڈنگ علا ہوئے کہ نہیں پیریاد آف ٹائم کتنے عرصے کے لئے اس میں رینڈ آپ نے سپیسیفک دیکھنا ہے اور اس میں آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھن رینویٹڈ ملایا ہے یہاں رینویٹڈ ہے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ انفرمیشن ہے وہ آپ کو سیکنڈ پیج میں مل جائے گی تو یہ آپ نے میک شیور کرنا ہے سائننگ اور ایکسپٹنگ یہ کانٹریکٹ میں سب چیزیں ویزیبل ہوتی ہیں جب آپ انہیں کوٹ شیئر کریں گے سو ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی سعودی اری بی آئی میں رہنے کے حالے سے گائیڈنس اس میں ڈلیمی ہے میں آپ یہاں پہ پلیلس لگا دوں گا سو ایف یو لائک دے ویڈیو پلیس گفت سے تھمز اپ اور لائک کریں شیئر کریں اور کوئی کمنڈ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کوئی مسلیڈنگ انفرمیشن ہے تو فیل فری رائٹ ڈاؤن انتہ کمنڈ تو اس کے علاوہ ملتے ہیں کسی نیکس ویلوک اور نیکس ڈیٹیل ویڈیو پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ سی او